السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ شعبان یعنی شبہ برات میں ایک روزہ رکھیں یا دو روزیں چودہ پندرہ کا رکھیں یا پندرہ سولہ کا شبہ برات کے روزے کی نیت کیسے کریں اس چیز کو لے کر لوگ کافی پریشان رہتے ہیں اس طرح کے کافی سوالات کمنٹس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج ان تمام سوالوں کے جواب آپ سمات کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر مسئلے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ویسے تو شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت سواب ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے لیکن خاص کر پندرہ شعبان کا روزہ رکھنے کی حادیث کریمہ میں بہت فضیلت آئی ہے پہلے ہم پندرہ شعبان کے روزے کے تعلق سے ایک حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں اس کی بات بتائیں گے کہ آپ ایک روزہ رکھیں گے یا دو روزے ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس رات میں قیام کرو یعنی نماز پڑھو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی مصیبت زدہ غم زدہ میں اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا اللہ تعالی کا یہ فرمان فجر تک جاری رہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے کو آپ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے دوستو شب برات میں آپ ایک روزہ رکھیں گے یا دو روزے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پر ہے آپ چاہیں تو ایک روزہ رکھیں آپ چاہیں تو دو روزے رکھیں تین رکھیں چار رکھیں جتنے چاہیں اتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہیں لیکن اگر صرف ایک ہی روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے شبہ برات میں اگر ایک روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پندرہ شعبان کا روزہ رکھیں اگر دو روزے رکھنا چاہتے ہیں تو چودہ شعبان اور پندرہ شعبان کا رکھیں یا پھر پندرہ اور سولہ شعبان کا رکھیں اس میں مین پندرہ شعبان کا ہے شبہ برات میں پندرہ شعبان کا روزہ یہ اہم ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور شبہ برات کے روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے کب سے کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں اس پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اوپر آئی کارڈ بٹن میں یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ